آج آپ کے لئے ماشاءاللہ ایک لاکھ بیس ہزار پکی لاٹے لے کے آ چکے ہیں کافی عرصے کے بعد کیونکہ اس طرح کی نسل اس طرح کا کلر اور اس طرح کا ڈیزائن نے ملتا کم ہے اگر یہ لاٹ آپ کو چاہیے نا ایک لاکھ بیس ہزار پکی لاٹ کے اندر چار بکریہ ایک بکرا بہجن کوالٹی آپ کو ایسی چیک رہیں گے نا یہ نامی گرامی بکری ہے ایک تو نئی نسل دودھ پہ نمبر ون پہ ہے دوسری نسل کی یہ خاصیات ہے آپ پنجاب میں یا سین میں یا خیبر پکتونخواہ میں یا بلوچستان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں ہر ایک علاقے میں ہر ایک جگہ پہ کمیاب تو کمیاب بریڈ ہے تو ابھی آپ کو نمبریں چیک رہا ہوں ویڈیو آپ مکمل لے کے ایک لاکھ بیس ہزار پکی لاٹ ہے اگر کارگو پہ چاہیے وہ بھی آپ بتا دے اگر آپ نے خود دانا وہ بھی آپ نے کنفرم کر کے بتا دے دے میرا جو وارٹ سم نمبر ہے 034474882 اگر ان کی ویڈیو آپ علاق سے مگوانا چاہتے ہیں ویڈیو بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا اگر کارگو پہ چاہیے بیجن 30 سے 35000 آپ نے ٹوکن کروا دینا ہے بقایا پیمنٹ آپ نے بے غم ہو کے گاڑی والے کو دے دنی ہے گاڑی والا آپ کو مال دے دے گا ابھی آپ کو نمبریں چیک رہا تو ویڈیو آپ مکمل دیکھیں نمبر وان پہ ماشاء اللہ Elliott بیتلا بکرہ چیک کر lane نمبر دو پہ کالی پانڈی پانٹ آپ چیک کر lane باقی تین دانے آپ کو اور چیک کراتا ہوں اور فی دانے کی فائنل قیمت آپ کو بتاتا ہوں ماشاء اللہ نمبر ہے تین پہ دانا چیک کریں اور دانے کے دبے چیک کریں اور کوالٹی آپ چیک کر دیں ماشاء اللہ کالی ابلگ ویورا بھوسن چیک کریں ماشاء اللہ دانے کا آپ منڈی پہ بھی لینے جائیں نا منڈی پہ اس طرح کا دانہ آپ کو تیس سے پینتی سزار پر کہا آپ کو نہیں دیکھے نمبر تین پر آپ نے دانہ چیک کر لیا ہے ابھی آپ کو نمبر چار پر دانہ چیک کر دو اگر گوٹ فارمینگ کرنا چاہتے ہیں نا گوٹ فارمینگ کے اندر ایک نمبر کوالٹی رکھنا چاہتے ہیں تجربے کے طور پر یہ چار بکریہ ایک بکرا لے لیں جب یہ نسل آپ کے علاقے میں چل جائے نا پھر آپ نے مجھے کول کہنی ہے انشاءاللہ دس جانور چاہیے پندرہ چاہیے بیس چاہیے پچاس دانہ سو دانہ چاہیے نا آپ کو مل جائے گا مجھے جن پانچ جانور ہیں گھر کی چھات پر بھی آپ لگ سکتے ہیں گھر کی چھات پر بھی آپ ان کی گوٹ فارمینگ کر سکتے ہیں یہ چار جو پٹے ہیں نا تقریباً ایک مہنے کے بعد کا راست ہو جائیں گی پانچ مہنے دس سے پندرہ دن کے بعد بچے دیں گی ٹوٹل چھے اور ساڑھے چھے میں نے آپ کے لگ جائیں گے اس کے بعد یہ بچے پیدا کر لیں گی اگر آپ ان کو سیل کرتے ہیں نا دو بچوں کے ساتھ ایک بکری ایک بسال ہے تو ایک لگ تیس ایک لگ چالیس ہزار پر کا چیک ہے ابھی آپ کو نمبر چار دانہ چیک رہا تو ماشاءاللہ نمبر چار پر ویور ہیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں لال اب لگ ماشاءاللہ دانے کی ہائٹ بھی آپ چیک کر لیں دانے کا حسن بھی آپ چیک کر لیں بتانا آپ بھی ہے یار اب بھی بتا دیں گے اب بھی آپ کو میں ایزی پیسہ بولیں ایزی پیسہ سینڈ کر دوں گا اگر بینک اکانڈ بولتے ہیں بینک اکانڈ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا تیس ازار آپ نے مجھے دینا ہے بقایا پیمنٹ آپ نے بگامو کے گاڑی والے کو دے دینی ہے نمبر آپ چار پر دانہ چیک کریں اب بھی آپ کو نمبر پانچ والا دانہ چیک کراتا ہوں ماشاءاللہ نمبر پانچ پر بلیک بیتل اب دیکھیں بلیک بیتل کی اتنی زیادہ چاہتا ہے نا یہ بیتل وہ ہے ماشاءاللہ دودھ میں نمبر وان پر ہوتی ہے فیصلہ باز ان کا مقابلہ لگتا ہے ماشاءاللہ ایک کے ایک ٹائم کا بیجن چار لیٹر پانچ لیٹر یہ نسل دودھ دیتی ہے اب دیکھیں لوگ محنت بھی کرتے ہیں محنت کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے نا اگر آپ خوراک اچھی دیں گے اچھی محنت کریں گے بجن یہ بکریوں وہی ہیں ماشاءاللہ ایک کے ایک ٹائم کا تین تین لیٹر چار چار لیٹر دودھ دیتی ہے ابھی تو پٹھے ہیں نا جب یہ بچے دیں گی ان کے بچے بڑے ہوں گے ان کی قیمت میں بول رہا ہوں نا ماشاءاللہ ایک سوے پہ ایک بکری کے جو بچے ہوں گے نا وہ سب بکریوں کی قیمت نکالیں گے بقایا جو بکریوں کے بچے ہوں گے وہ بھی آپ کو فری بچیں گے اور پانچ دانے یہ بھی آپ کو فری بات جائیں گے فری دانے کی فائنل قیمت بتا تم ویڈیو مکمل لیکھیں یہ سیٹ آپ چیک کر لیں ان میں بیمار دانے کی نقص والے دانے کی میری گرنٹی ہوگی بے جن جو چیز آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہیں چیز آپ کو دیں گے اگر آپ نے اپنے بندے کو بجوانا ہے وہ بھی آپ نے بتا دینا ہے اگر آپ نے خود دانا وہ بھی آپ نے کنفرم کر کے بتا دینا ہے اب دیکھیں اگر یہ پانچ دانے لے لیتے ہیں نا پانچ دانے کم سے کم بتا رہا ہوں ایک بکری تیار ہو جب سیل کریں دیر سے دو لاکھ روپے کی آپ کی بکری سیل ہوگی بقایا چار دانے آپ کو فری بات جائیں گے فی دانے کی فائنل قیمت بجن چوبیس دار پر کا ایک دانہ آپ گوشت کی قیمت سے بھی کم ریڈ میں جانور لے رہے ہیں ان میں گوشت کی بات کروں بجن بارہ سے تیرہ چودہ کلو دانے کے اندر گوشت ہے آج کل دو ہزار پر کلو گوشت کے ریڈ چل رہے ہیں نا اگر دس کلو بھی گوشت ہے نا دس کلو دو ہزار پر کلو کے حساب لگائیں کتنے پیسے بنتے ہیں دس کلو والے جانور بھی نہیں ہیں ان میں تیرہ کلو چودہ پندرہ کلو دانے کے اندر گوشت ہے آپ مجھے کہ موٹی پٹے ہیں بجن فی دانے کی جو فائنل قیمت تھا نا چوبیس دار پر کا ایک دانہ اگر چاہیئے کارکو پر بتا دیں اگر آپ نے خود دانہ وہ بھی آپ نے بھی بتا دیں